اسلام علیکم ویورز میرا نام کامران ہے اور آج ہم ڈو وائل لوپ کی مدد سے ایسا وینڈوز فارم تیار کریں گے جس میں آپ اوڈ اور ایون نمبر معلوم کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیو پروجیکٹ لیں اس کو ڈیکسٹوپ میں سیف کریں یہاں پر نیم دے دیں ایون آر اور نمبر اوکے کریں فارم کو تھوڑا سا بڑا کریں ایک ٹیکس باکس لے لیں بٹن بٹن ہم نے دو لینے ہیں بٹن کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیں بٹن ون پہ ہم نے جینریٹ اور ٹو کا ٹیکس ہم نے کلیر اب ہم نے ایک لسٹ باکس لینا ہے لسٹ باکس کا سائز بڑا کریں اب ہم نے بٹن ون پر کوڈنگ دینی ہے دم index as integer is equal to to text box one dot text یہاں پر ہم نے loop لگانا ہے to do while index index less than or equal 150 index is equal to index plus 2 2 list list box one dot items dot add parentheses index اب ہم نے loop سے نیچھے text box one dot dot clear text box one کو ہم نے clear کرنا ہے اب ہم button two پر کوڈنگ دیں گے list box one dot items dot clear parenthesis list اب ہم list box کو یہاں سے ہم multi column اس کا ہم نے true کرنا ہے اب ہم اسے start کے button سے چیک کرتے ہیں یہاں پر ہم ode number دیں گے تو list box میں ہمیں سارے ode number show ہوں گے اور اگر یہاں پر ہم even number دیں تو یہاں پر سارے ہمیں even number show ہوں گے اور یہ مارا clear کا button ویورس آپ loop کی limit کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو two hundred پر بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ ہم نے one type کیا یہ دیکھیں یہ two hundred تک ہمیں numbers دے رہا ہے یہ clear کا button یہ ہم نے even type کیا یہ دیکھیں یہ ہمیں even number دے رہا ہے two hundred تک ٹھیک ہے ویورس اچھے ویورس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں کومنٹس کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ